بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بنا رہے ہیں ریشمی چکن اور بہت ہی مزدار بنتی ہے اگر آپ ایک جیسی چکن کی ریسپیز بنا بنا کر تھگ گئے ہیں تو ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا مسالہ تیار کر لیں گے تو اس کے لیے میں نے دہی لے لیا ہے 3 قوارٹر کپ یعنی کہ یہ ایک کپ سے کم ہے اور آدھے کپ سے زیادہ ہے نمک حسب زائقہ ہے ساتھی ہم یہاں پر حلدی لیں گے حلدی تھوڑی سی زیادہ ہے نارملی جو کھانوں میں یوز ہوتی ہے اس کے مقابلے میں ایک ٹی سپون سے تھوڑی سی کم ہے حلدی 3 قوارٹر ٹی سپون ہے اور ریٹ چلی پاوڈر ہے دو ٹی سپون بھر کر لیا ہے یہ میں نے اور دھنیا پاوڈر بھی بھر کر لیا ہے دو ٹی سپون اس کے علاوہ ہم یہاں پر ادھرک لیسن کا پیس شامل کریں گے ایک ٹی سپون بھر کر اور ہری مرچیں شامل کریں گے دو سے تین اسے چاپ کر لیا ہے میں نے وہ بھی اس میٹ کر دی ہیں ہر ادھنیا لے لیں گے ہم اسے چاپ کر لیں گے یہ آدھے کب سے تھوڑا سا کم ہے 1 تھرڈ کب کے قریب ہے لیمن جوس ایک ٹی سپون ہے ہمارے پاس اور اس کے علاوہ کریم آپ لے لیں ٹھیک کریم جو نارملی ملتی ہے ٹیٹرا پیک میں یہ دو ٹی سپون اس میں شامل کرنی ہے میں تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے ہم اچھے طریقے سے اور اس کے بعد ہم چکن لے لیں گے اور چکن پر یہ مسالہ ہمیں لگانا ہے تو چکن میں نے یہاں پر لی ہے ایک کلو کے قریب ہیں بڑے پیسز ہیں اس کے اور بونز کے ساتھ ہیں اس میں یہ مسالہ اٹ کر کے اسے بہت اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے دھوان دے دیں گے کوئلے کا تو میں نے کوئلہ جلا کر رکھا تھا وہ اس میں اس طرح سے رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا آئل پور کریں گے کور کر کے ہم اسے چھوڑ دیں گے تین سے چار منٹ یا جتنی دیر بھی آپ چاہیں اسے سموک دے سکتے ہیں اس طرح سے اس کے بعد ہم ایک پین لے لیں گے اس میں آئل اٹ کریں گے ون فورت کپ کے قریب آئل ہے یہ اس کے اندر ہم دو میڈیم سائز کی پیاز اٹ کریں گے میں نے اسے سلائس کر کے رکھ لیا تھا اب ہم اس پیاز کو فرائے کریں گے اتنی دیر تک جب تک کہ اس کے کنارے گولڈن سے نہ ہونے لگے تو اس طرح سے جب اس کے کنارے ہو جائیں گے ہم یہاں پر کاجو شامل کریں گے تقریباً آٹھ سے دس کے قریب اور اسے بھی تھوڑا سا سوٹے کر لیں گے پیاز کے ساتھ پھر ان دونوں چیزوں کو ہم نکال لیں گے تھوڑا سا یہ روم ٹیمپریچر پر آ جائیں گے اب ہم اس پیاز کا پیسٹ بنا لیں گے کاجو کے ساتھ ہی اور اگر ضرورت ہو تو آپ اس میں ایک سے دو ٹیبل سپون کے قریب پانی شامل کر دیں اس طرح سے اس کا پیسٹ تیار کر لیں گے اب ایک بڑے پین میں یا کسی بھی پوٹ میں ہم دوبارہ سے آئل لیں گے کوٹر کپ کے قریب اور اس کے اندر یہ کھڑے مسالے شامل کریں گے تقریباً دو میرے پاس بے لیوز ہیں جن کو میں نے کٹ لیا تھا اور سینمین سٹکس ہیں چار الائچیاں ہیں اور تین سے چار لونگیں ہیں اس میں جو ہم نے پیاس کا پیسٹ بنا کر رکھا ہے وہ ایٹ کر لیں گے اور اسے ہم میڈیم ہیٹ پر تھوڑی دیر پکائیں گے اتنی دیر ہمیں پکانا ہے کہ اس میں سے یہ آئل اس طرح سے سیپرٹ ہو جائے پھر ہمارے پاس جو چکن ہے وہ اس میں ایٹ کریں گے چکن ایٹ کر کے ہم تیز آنچ پر چکن کو پکائیں گے تقریباً پانچ منٹ تک اور پانچ منٹ اسے پکانے کے بعد پھر ہم اسے کور کر کے پکائیں گے تو اس کو اچھے طریقے سے الٹ پلٹ کرتے ہو اس طرح سے ہمیں پکانا ہے تیز آنچ پر تاکہ یہ جلدی پک جائے شروع میں اور دیکھیں اس میں سے کافی پانی بھی ریلیز ہوا ہے یہاں پر ہم اسے کور کر دیں گے اور کور کر کے بیس منٹ تک ہلکی آنچ پر پکائیں گے اس دوران آپ بیچ میں اسے چیک بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگے کہ اس میں پانی کی ضرورت ہے تو آپ تھوڑا سا پانی بھی شامل کر سکتے ہیں میں نے اس میں صرف دو سے تین ٹیبل اسپون پانی شامل کیا تھا اور چیکن یہ کافی حد تک ہماری گل گئی ہے اب ہم آخر میں اس میں گرہ مسالہ پاورڈر شامل کریں گے آدھا ٹی اسپون کے قریب اور ساتھ ہی کسوری میتھی شامل کریں گے دو ٹی اسپون تو کسوری میتھی کو میں نے ہلکا سا ٹوست کر لیا تھا ڈرائے روز جس طرح سے کرتے ہیں اور اسے ہاتھ سے کرش کر کے ایٹ کیا ہے اور اس کو دوبارہ سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا آنچ ہم نے میڈیم ٹو لو کی طرف رکھ لی ہے اور اس کو ہلکا سا مکس کر لیں گے اس طرح سے بہت ہی مزیدار سی ہماری ریشمی چیکن ریڈی ہو جائے گی آپ اس پوائنٹ پر مسالہ جتنا تھک رکھنا چاہیں اتنا تھک کر سکتے ہیں اسے اور اگر آپ کو زیادہ یہ گاڑا لگتا ہے مسالہ تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہماری بہت ہی مزیدار سی ریشمی چیکن ریڈی ہو گئی ہے آپ اسے پراتھے کے ساتھ یا چپاتی کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزیدار لگتی ہے تو ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر فرس ٹائم آئے ہیں تو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ